وہ شائری کیا جس میں وقت کی دھڑکن نہ ہو کیا بات ہے مرسم صاحب میں پھر کہوں گا پچھلے سال بھی میں نے کہا تھا کہ آپ نے پورے کئی پشت کو بخشوانے کا انتظام کر رکھا ہے اب اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے ماتن کی بات ہو رہی تھی ملادہ حمیر یوں اپنی پوری دنیا زمین کے زلزلے سے ہل رہی تھی زمین میں ہلچل ہوتی ہے چوتھو سو سال پہلے سے ہمارا اسلام کہہ رہا ہے یوں اپنی حقیقت کی پرت کھول رہی ہے آخری بجمہ تک پوری دنیا میں میں سے جانا چاہیے دردہ سے یہ میں سے جانا چاہیے یوں اپنی حقیقت کی پرت کھول رہی ہے کچھ اپنے اشاروں میں زمین بول رہی ہے کچھ اپنے اشاروں میں زمین بول رہی ہے دفنایا گیا جیسے کہیں دشمن حیدر دفنایا گیا جیسے کہیں دشمن حیدر اس وجہ سے دراصل زمین دول رہی ہے دوستو شورہ زیادہ ہیں اس لیے میں جلدی جلدی اپنی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو عظمت زہرہ کو گھٹانے میں لگے ہیں جو اپنے جو عظمت زہرہ کو گھٹانے میں لگے ہیں کونسر کا جو مفہوم گھومانے میں لگے ہیں کونسر کا جو مفہوم گھومانے میں لگے ہیں ایک بیٹی ہی گردے وہ چملزادی کو منصوب ایک بیٹی ہی گردے وہ چملزادی کو منصوب جو چار بیٹیوں کو گنانے میں لگے ہیں جو عظمت زہرہ کو گھٹانے میں لگے ہیں سننا ہے الیکٹیشن اگر میری بات سننا ہے تو ڈائس کی پیچھے ایک تار ٹوٹ گیا اس کو جا کے فورا جوڑ دیں الیکٹیشن اگر میری بات سننا ہے تو ڈائس کی پیچھے ایک تار ٹوٹا فورا جوڑ دیں جو عظمت زہرہ کو گھٹانے میں لگے ہیں کونسر کا جو مفہوم کونسر کا جو مفہوم گھومانے میں لگے ہیں ایک بیٹی ہی کرتے وہ جملزادی کو منصوب جو چار بیٹیوں کو گھنانے میں لگے ہیں بھائی میسان صاحب ایک ڈالر اسی روپے سے زیادہ ہو گیا ہے پوری دنیا میں بڑی مہنگائی سے پریشانی ہے لیکن اس مجمع کے آخر آدمی تک پوچھتا ہوں میں نایاب بلیاوی آپ سے سوال کرتا ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی یہ بتا دے کہ اس مہنگائی کی وجہ سے اس سال ہم نے تبرک میں تمہیں کر دی تو وہ میرے پاس آ جائے تو یہ ایسا کیوں نہیں ہوا میسان صاحب کیا آپ نے آپ کے جشن پر مہنگائی کا کوئی اثر ہوا نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا درگاہ خوبصورت بنتی گئی کیوں نہیں ہوا وہ نایاب بلیاوی سے سنیں کیا ہوگا زمانے کو بتانے میں لگے ہیں کیا ہوگا زمانے کو بتانے میں لگے ہیں مہنگائی پہ سب شور مچانے میں لگے ہیں بھائی پہ سب شور مچانے میں لگے ہیں اس دہر کا تھا اس دہر کا تھا بھائی اس دہر کا تھا بھائی اسی طرح سے کورسر میں بھی دھک دھک دھکی ہوگی لگتا ہے یہ سب کورسر پہ ملیں گے اس دہر میں تھا بھائی دیکھیں میں تبہیدیا شاعری کرتا ہوں تو توجہ دیں ارشاد علی ارشاد علی اس دہر میں تھا مہنگائی پہ سب شور مچانے میں لگے ہیں اس دہر کا تھا دیسرے نمبر کا غنی جو ریایت ملانا فائی اس دہر کا تھا اس دہر کا تھا دیسرے نمبر کا غنی جو اس دہر کا تھا اس دہر کا تھا تیسرے نمبر کا غنی جو اس دہر کا تھا تیسرے نمبر کا غنی جو اس دھوپنے والے کو بچانے میں لگے اس دھوپنے والے کو بچانے میں لگے بھائی دیکھیں اس مائک سے کبھی اس مائک سے کبھی سستی بات نہیں کرنی چاہیے یہ بڑی ذمہ داری ہے ہمارے ذاکرین اور شورا کی کہ یہاں سستی بات مت کریے ہمیشہ میاری بات کہیے تو بچوں میرے بچوں پھول سے بھی چھوٹ لگتی ہے اس دہر کا تھا تیسرے نمبر کا جو غنی اس تیسرے نمبر کو بچانے میں لگے ہیں اس تیسرے نمبر کو بچانے میں لگے ہیں مہنگ آئی سے ہرے پریشاہ مگر ہم مہنگ آئی سے ہرے پریشاہ مگر ہم دولت کو محرم میں لدانے ہرے پریشاہ مگر ہرے پریشاہ مہنگ آئی سے کیا ہوگا زمانے کو بتانے میں لگے ہیں مہنگ آئی سے کہیں مہنگ آئی کا سر ہے کیا ہوگا زمانے کو بتانے میں لگے ہیں وہ شاعری کیا مسم صاحب جس میں وقت ہی دھڑ کرنا ہو کیا ہوگا زمانے کو بتانے میں لگے ہیں مہنگ آئی پہ سب شور مچانے میں لگے ہیں اس دہر کا تھا تیسرے نمبر کا غنی جو اس دھومنے والے کو بچانے میں لگے ہیں مہنگ آئی سے ہرے پریشاہ مگر ہم دولت کو محرم میں لٹانے میں لگے ہیں واہ جنہ صاحب جنہ صاحب دولت کو محرم میں بھائی تاج کان کو نہیں دولت کو محرم میں غشات بھائی نسم بھائی میں یہاں پہ قیمتی شیر لے کے آیا ہوں یہ تو تمہید کے اشارت تھے بلکل 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 بگو اب یہ ایک شیر میساہ صاحب کی طرف سے ہاں اس اس علم کو دیکھئے پنجے کو دیکھئے ہاں اس ریب کے پردے کو اٹھانے میں لگے ہیں اب یہ شیر آپ تمامی حضرات کی طرف سے اور یہاں سے غازی کی بارگاہ بارگاہ سے اپنے والدین کے لیے ضرور دعا کریں یہ شیر ملادف مائی آج کے جشن کا آپ کے حوالے اور آپ کی بات آپ کی عدالت میں ماتائے مگئے ہاتھوں کی جا بات میں نکلے کیوں 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 ماتائے مگئے ہاتھوں کی جا بات میں نکلے ہم برشم عباس اٹھانے میں لگے ماتائے مگئے ہاتھوں کی جا بات میں نکلے منے میں لگے ہیں گمہ سے علم کی دنیا کھنگھا لنے والے کسی جواب کو مشکل سے ماننے والے سوال کرتے ہیں کعبے میں دربنا کیسے سوال کرتے ہیں کعبے میں دربنا کیسے علی کے بغز میں فتنے اُبھارنے والے نشان خانہ کعبہ یہ بولا کعبے سے سوال کرتے ہیں مجھ سے بھی چاہنے والے سوال کرتے ہیں مجھ سے بھی چاہنے والے تب ہی کاخری شیر میں فاطمہ ہوں میں بنتِ عصد ہوں اے کعبہ میں فاطمہ ہوں میں بنتِ عصد ہوں اے کعبہ وقار جانے ہیں سب میرا جاننے والے وقار جانے ہیں سب میرا جاننے والے میں تجھ کو دوں گی نئے در سے نئے در سے تو فائے نایاب پرانے در پہ تو آتے ہیں مابنے والے چونکہ شورا اکرام زیادہ ہیں اس لئے آخر کے تین شیر پڑھتا ہوں میں ارگنائزر کی دوستوں ملادف ہماریے تاج کانپوری ساتھ تا حکم میں تین شیر پڑھے دیتا ہوں میں یہ شیر یہ اشار اپنی ماں بہنوں کی نظر کرتا ہوں کیوں اس لئے کہ کسی بھی ماں کے بچے کے انگلی سے تھوڑا خون نظر آتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی ماں تلپ جاتی ہے اللہ رہے میں اپنے ان ماں بہنوں کی جذبات کو سلام کرتا ہوں اس درگاہ پہ اگر یہ شیر آپ تک پہنچتا ہے تو دعا چاہتا ہوں جس کے دل میں میرے مولاد تیری الفت ہوگی اس کی ٹھوکر میں زمانے کی حکومت ہوگی اس کی ٹھوکر میں زمانے کی حکومت ہوگی یہ شیر آپ کے لئے جسم سے خون گرے ماتم شہ میں جس جا جسم سے خون گرے ماتم شہ میں جس جا خور سے دیکھ وہیں پر کہیں جنت ہوگی ماتم شہ میں جس جا ماتم شہ میں جس جا ماتم شہ میں جس جا خور سے دیکھ وہیں پر کہیں جنت ہوگی دنیا کی کوئی بھی ماں اگر اس کے بچے کے انگلی سے تھوڑا سا بھی خون دکھائی دے تو تلپ جاتی ہے سلام کرو ان حسینی ماں کو پیش کرتا ہوں جسم سے خون گرے ماتم شہ میں جس جا خور سے دیکھ وہیں پر کہیں جنت ہوگی اپنے بچے سے کراہ یہ чет زنجیر و قما اپنے بچے سے کراہ یہ ہے جو زنجیر و قما اپنے بچے سے کرائے ہے جو زنجیر و قما کیا کسی قوم کی ماؤں میں یہ جرت ہوگی جہانِ امن و آمان جگمگانے والا ہے چرامِ ظلم و تشبب جہانِ امن و آمان جگمگانے والا ہے چرامِ ظلم و تشبب پجھانے والا ہے امام وہ ہے جو چوتھے فلک سے عیسیٰ کو برائے سجدہ سمی پر بلانے والا ہے برائے سجدہ سمی پر بلانے والا ہے قلم وہ دیتا بھی کیسے رسولِ برہا کو وہ اپنی نسل کو جاہل بنانے والا قلم وہ دیتا بھی کیسے رسولِ برہا قلم وہ دیتا بھی کیسے نماز نین سے بہتر ہے کہہ رہا ہے کوئی یہ کہہ کہ قوم کو اپنی سلانے والا ہے امام وہ ہے جو واقف ہے اپنے قاتل سے مگر نماز کی خاطر جدانے والا ہے امام وہ ہے جو واقف ہے اپنے قاتل سے مگر نماز کی ایک ہی نعرہ ہے کہ حسینیوں کو مٹا دو ایک ہی نعرہ ہے کہ حسینیوں کو مٹا دو بہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ایران کو کوئی ہتھیار نہ بیچے اب کہا جا رہا ہے دوستوں کہ ایران سے کوئی ہتھیار نہ خریدے کیوں ملادہ ہمائیے اب کہا جا رہا ہے نسم تھا کہ ایران سے ہتھیار کوئی نہ خریدے ملادہ ہمائیے قلم وہ دیتا بھی کیسے رسولِ برہا کو ہم لوگ تو علمِ علی سے جڑے ہوئے ہیں قلم وہ دیتا بھی کیسے رسولِ برہا کو وہ اپنی نسل کو جاہل بنانے والا ہے ہر ایک قدم پہ ہمیں آزمانے والا ہے اپنی قسمت پر ناز کرو دوستوں اس درگاہ پر کے آکر کے مولا کی بارگاہ میں اپنی قسمت پر ناز کرو کہ تمہارا خون کتنا طاہر ہے ملادہ ہمائیے ہر ایک قدم پہ ہمیں آزمانے والا ہے وہ ہم بے بر کے مسلسل گرانے والا ہے نہ بسکے کوئی دنیا میں عاشقِ حیدر وہ انقلاب یہاں ظلم لانے والا ہے لکیر خالد کعبہ کی مٹ نہیں پائی لکیر خالد کعبہ کی مٹ نہیں پائی سنا ہے ہم کو زمانہ مٹانے والا ہمارے تاج صاحب کی فرمائش تھی ہمارے تاج صاحب کی فرمائش تھی ایک فرمائش مولانا رضیب عصوانی کی ہے ملادہ ہمائیے فیزکس ملادہ فرمائیے شروع میں ہی ہمیں بات کہتی تھی اب فیزکس ملادہ فرمائیے جو آپ کا نہائی تھی پسندیدہ پسندیدہ یہ چار مصرے جو مولانے نجف میں ادایت کیا اور نجف میں یہ اشار گھونکے سونگنے سننے کی قوت ہے بہت حیوہ میں دور حاضر کی ترقی نے اسے مان لیا آگئی جنگیں شمل میں جو علی سیلر نے آگئی جنگیں آگئی جنگیں چمل میں جو علی سیلر نے سچ بتاؤں اسے کو تو لے پہچا آگئی جنگیں آگئی جنگیں نرہ دری یہ آپ نے دوستو یہ اینیمال سائنس اینیمال سائنس اینیمال سائنس ملادہ فمائیے اینیمال سائنس سنیے جانور والی سائنس جو خر پہ بیٹھ کے آتی تو جنگیں خر کہتے ہیں چونکہ اوڑ پہ بیٹھ کے آئی تھی اس لئے اسے جنگیں عمل کہتے ہیں اوڑ بھی بہت خطرناک تھی جو خر پہ بیٹھ کے آتی جو خر پہ بیٹھ کے آتی تو جنگیں خر کہتے ہیں بنا جنگ جمل کو براب دے کوئی بنا جنگ جمل کو براب دے کوئی علی کے غض نے گوہار کر دیا اس کا علی کے غض نے گوہار کر دیا اس کا نکاہ کوئی کرے اور طلاق دے کوئی عجل کی شان زمانے کو ہم بتا آئے اسے حیات کی صورت گلے لگا آئے یہ بات سچ ہے کہ ہم آدھیوں کے سینوں پر چرابِ مدھتِ آلِ نبی جلا آئے جواہ رات سنا ہے نکل رہے ہیں وہاں حسین والے یہ ٹھوکر جہاں لگا آئے یہ عربعین میں دائش کے لوگ کہتے تھے یہاں جو آئے وہ مرنے کو قافلہ آئے انہیں خبر نہیں تھمکی جو دے رہے ہیں غمیب انہیں خبر نہیں تھمکی جو دے رہے ہیں غمیب گفن ملنے کو حملے پربلا اینیمل سائنس نارے ہائیدری کیا سن رہے تھے ابھی اینیمل سائنس یعنی جانوار والے والی سائنس ہے نا جانوار والے اپنے بچوں کی ماتہ بن نہ سکی بن کے نانی ضرور ایٹھی ہے ارے نانا خرید رہے والوں اپنے بچوں کی ماتہ بن نہ سکی بن کے نانی ضرور ایٹھی ہے فتح جنگ جمل سے آئی صدا اوٹنی اوٹنی پہ پہلی ہے ماتم کے حوالے سے شیر پڑھنے تھے نا یہ جو لاوارس ہیں ان کے حد کے شیر پڑھنا وہ ماتم کے حوالے شیر پڑھنا جو لاوارس ہیں مردہ دل ہے آوالا ہے وہ بچے خود ان کا بات بھی مر جائے تو وہ غم نہیں کرتے تو یہ فتوے فتوے تو بھائیہ فہانہ ہے حقیقت میں کواری ماں کے بچے کبھی ماتا بنائیں گا عذاب خانے ہیں جس کی شان عذاب خانے ہیں عذاب خانے ہیں جس کی شان یہ میرا ملک میرا ایمان عذاب خانے ہیں جس کی شان یہ میرا ملک میرا ایمان میرے مولا کی خواہش کا نام ہے ہندوستان عذاب خانے ہیں جس کی شان چان محرم کا جب نکلا گاؤں ہوئے سارے آباد گلی گلی سے شور اٹھا کے نسل یزیدی مردابا یالے عزا خانے ہیں جس کی شان یالے زندہ بات یالے چان محرم کا جب نکلا گاؤں ہوئے سارے آباد چان محرم کا جب نکلا گاؤں ہوئے سارے آباد گلی گلی سے شور اٹھا کے نسل یزیدی مردابا ہندوؤں کے لب پر ہے شبیر ہمارا زندہ بات ہندوؤں کے لب پر ہے شبیر ہمارا زندہ بات دنیا کے ہر ملک سے زائد ہند میں ہیں ہم سب آزاد اسی سے سارے دنیا سے اچھا ہے ہندوستان ازا خانے ہیں جس کی شان یہ میرا ملک ازا خانے ہیں جس کی شان یو پی ایم پی کرنا ٹک گجرات ہو یا کے ہو آسام یو پی ایم پی کرنا ٹک گجرات ہو یا کے ہو آسام ان سب کی قسمت کی جبی پر لکھا ہے شبیر کا نام گنگا جمنا کی ہے سبیلیں نیسا ساو گنگا جمنا کی ہے سبیلیں تشنلبوں کی یاد میں آم اٹھتا ہے بنگال سے بادل اٹھتا ہے بنگال سے بادل لیے ہوئے عشقوں کا جام اٹھتا ہے بنگال سے بادل لیے ہوئے عشقوں کا جام دشت بلا کی یاد میں تبتا ہے وہ راجستان ازا خانے ہیں جس کی شان یہ میرا ملک میرا ایمان میرے مولا میرے مولا کی خواہش کا نام ہے ہندوستان ازا خانے ہیں جس کی شان مسجد کے جو احترام کی ایک حد پر رک جاتا ہے ہندووں لیکن یہ سچ ہے فرش اعظہ پر آتا ہے قومی ایک جہتی کا ہنر یہ فرش اعظہ سکھ لاتا ہے قومی ایک جہ ملا دوستو مسلمان سر مسجد میں جاتا ہے ہندو سر مندر میں جاتا ہے سکھ گردوارے میں جاتا ہے عیسائی کلیسہ میں جاتا ہے لیکن اللہرہ یہ پلیٹ فارم ہندو بھی آتا ہے مسلمان بھی آتا ہے سکھ بھی آتا ہے عیسائی بھی آتا ہے دنیا کی کسی قوم کے پاس ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے مسجد کے جو احترام کی ایک حد پر رک جاتا ہے ہندو وہ لیکن یہ سچ ہے فرشعظہ پر آتا ہے ہندو وہ لیکن یہ سچ ہے فرشعظہ پر پاتا ہے سکھیسائی دل کی مرادیں فرشعظہ سے پاتا ہے فرش عذاب پڑھانے سے خبراتا ہے شیطان میرے مولا کی خواہش کا نام ہے ہندوستان مسجد کے جو احترام کی ایک حد پر رک جاتا ہے ہندو بولے کن یہ سچ ہے فرش عذاب پر آتا ہے قومی اگجیتی کا ہنریے فرش عذاب سکھلاتا ہے سکھی سائی دل کی مرادیں فرش عذاب سے پاتا ہے فرش عذاب پر آنے سے خبراتا ہے شیطان ملک ہے میرا سب سے پیارا بھائی چینل والوں اس پوری دنیا میں میں سے جانا چاہیے کہ درشد گرد کون ہے اور حسین کے چاہنے والے کون ہیں اور جو ملک تو نہ چاہتے ہیں ان کا خون نجس ہے ملک ہے میرا سب سے پیارا ملک سے ہے ہم سب کو پیار ہم سب لوگ نسم سب اس ٹریفارم سے اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بطن کو کتنا چاہتے ہیں ملک ہے میرا سب سے پیارا ملک سے ہے ہم سب کو پیار اس کی خاطر جینا مرنا اصل حسینی ہے گردار یوں ہی پتن سے محبت نہیں کرتے پائیک راؤنڈ ہے اس کی خاطر جینا مرنا اصل حسینی ہے گردار خود کچھ حملے کرتے ہیں جو ملک ہے وہ غدار خود کچھ حملے کرتے ہیں جو ملک ہے وہ سب غدار گھر زہر آتا جس نے جلایا گھر زہر آتا جس نے جلایا اس کے ہیں یہ رشتے لا ملک ہے میرا سب سے پیارا ملک سے ہے ہم سب کو پیار اس کی خاطر جینا مرنا اصل حسینی ہے گردار خود کچھ حملے کرتے ہیں جو ملک ہے وہ سب غدار گھر زہر آتا جس نے جلایا گھر زہر آتا جس نے جلایا اس کے ہیں یہ رشتے دار اور اس کا خون نجس ملک ہے ہمائیب گھر زہر آتا جس نے جلایا اس کے ہیں یہ رشتے دار ایسے منافق ماں سے واقع باق سے ہے امیجا